بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے مشترکہ وفادات کاؤنسل جو ہے جس نے 21 مارڈ سے اپنے کام کا آغاز کیا اسی مشترکہ وفادات کاؤنسل کے اندر باتیں یہ منظر ایام کے اوپر آئی ہیں کہ جہاں پہ وزیر خزانہ اس کے پرمننٹ میمبر ہوتے ہیں وزیر خزانہ اس کے اندر موجود نہیں ہے اور ان کی جگہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو اس کے اندر شامل کیا گیا اس کی توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ تجربہ کار ہیں وہ پہلے بھی انتظامی معاملات کے اوپر کام کرتے رہے ہیں اور صوبوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی ان کی تجربہ کاری کی وجہ سے انہیں اس وقت شامل کیا گیا مشترکہ وفادات کاؤنسل کے اندر اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی وزیر خارجہ کو شامل کیا جائے اور وزیر خزانہ کو مائنس کر دیا جائے دوسری طرف اگر دیکھا جائے چھے جنجز کی طرف سے جو خط لکھا گیا تھا جس کے اوپر فل کورٹ بھی تشکیل ہوا جس کے اوپر میاں محمد شہباز شریف صاحب سے چیف جسٹ آف پاکستان کی ملاقات بھی ہوئی اور اس وقت اس میں ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز بارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی شاہیے اس موقعے کے اوپر یہ سب ایک پیج کے اوپر ہیں اور اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں کیا پڑے گا اس کے اوپر بات ہوگی اور اس کے علاوہ سینیٹرز کے حوالے سے بات کریں نومنتخب سینیٹرز کے حوالے سے بلوچستان کی جو گیارہ نشستے ہیں اس پہ تمام کے تمام گیارہ لوگ جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں آصیف علی زرداری صاحب کی جو صاحب زادی ہیں آصیف علی زرداری صاحب وہ بھی بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہو چکے ہیں اس سے پہلے جو سب سے پہلے ہوئے تھے بلا مقابلہ وہ اس وقت کے جو وزیر داخلہ ہیں موسیٰ نکوی صاحب وہ بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہوئے تھے تو پاکستان تحریکی انصاف کے حوالے سے خبریں کو چل رہی ہیں کہ اندرونی چپکلش چل رہی ہے بے شمار لوگوں کے اوپر اس وقت تکیہ نہیں کیا جا رہا اور ان کے بارے میں ابحام ہے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں لیکن بیریسٹر گوہر نے آج جو بیان دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہی چیرمن ہے اور جب تک وہ چیرمن ہے وہ اپنی باتیں جو ہیں وہ منوائیں گے وہ جو وایا بانی پی ٹی آئے عمران خان صاحب کی طرف سے آئیں گی تو اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستانی معیشت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں مشترکہ مفادات کاؤنسل جو ہے جس کا چیرمن وزیراعظم خود بنے ہیں اور جس میں سے وزیر خزانہ کو مائنس کیا گیا ہے اس کے پیچھے منطق کیا دکھائی دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبید اللہ دیکھیں ایک ورید کے لیے ایک بات ہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ایک سادہ سا ایک سوال ہے جو پوری دنیا کو آپ کے لیے بہتے ہیں حالی پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو جس ملک کے وزیر خزانہ کو جنہیں جس سے آپ سپیچل پاکستان بولاتے ہیں جس سے آپ اس کی شہریت چہریت جو ہے وہ ختم کرواتے ہیں پاکستان کی شہریت اسے زوارہ دیتے ہیں جس سے آپ اسے لے کر آتے ہیں کہ یہ ایک تجربہ کار ہے یہ پاکستان کی ڈوبی ہوئی معاشی ٹھوک سٹینز دے گا یہ پاکستان کے اندر جو معاشی بہران ہے اسے ختم کرے گا یہ پاکستان کے اندر ایک بہتر سے بہتر کام کرے گا اور اچانک آپ کو یہ یاد آجاتا ہے نئی جناب یہ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں چونکہ ان کا تجربہ زیادہ تو بھئی پھر ان کو آپ پہلے بنا دیتے ہیں وزیر حضانہ اور ان صاحب کو جن کو آپ نئے ہیں ان کو آپ نہ لاتے نہ اتنا شور مچتا نہ یہ سارا ڈنگا چلتا نہ یہ ساری معاملات ہوتے معاملہ بڑا سمپل سے ہے میں آپ کو بتاہ دوں بڑا کلیر سی چیز ہے اس میں واضح طور پر درار پڑ چکی ہے حکومت کے اندر واضح طور پر درار پڑ چکی ہے میں یہ یاد صاحب آپ کو بالکل خبر دے رہا ہوں اور آپ کو یہ خبر بہت جلد سامنے نظر آ جائے گی اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ مجھے ایک بات بتاہ دے پہلے جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلے میں جتنے لوگ شامل تھے اس کے بعد سیکن ایک فیصلہ ہوتا ہے اس میں کدنے لوگ شامل ہیں اب یہ تیسرا فیصلہ ہے اسی معاملے پر جس پر اگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وزیر حضانہ اس قابل نہیں ہے تو وزیر خارجہ اس قابل ہے تو پھر وزیر حضانہ کو لائے کیوں گیا ایک سوال ہے بڑا سمپل تھا اور اس میں دوسرا جو چیزیں ہیں وہ ہے بڑے میاں صاحب بڑے میاں صاحب نے حکم فرمایا تھا اور وہ عساق دار صاحب کے پاؤس کروپ سے آؤٹ ہونے پاس عساق دار صاحب کا نام ختم ہونے پاس عساق دار صاحب کے وزیر حضانہ نہ بننے پاس نالا بھی تھے اور اس پر بڑا تخترین ذات عمل کا اظہار بھی فیملی کے اندر ہوا تھا اور جس کے بعد یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اب بات یہ ہے کہ آپ بھی کہہ رہے سارے کہہ رہے جناب وزیر عظم صاحب اس کے سر بڑا ہے بڑی جلدی ملکی معاشد بہتر ہو جائے گی تو وہ جو اٹھارا ماہ یا سترہ ماہ حکومت رہی تھی اس میں بھی سر بڑا وزیر عظم صاحب تھے اور اس وقت کی وزیر عظم صاحب وہ ہی ہے جو آج کے وزیر عظم ہے اس وقت کے وزیر حضانہ وہ ہی ہیں جنہیں آج وزیر حضانہ کو کٹ کر کے بیجھا ہے کہ وزیر خانجب رہا دیئے گئے لیکن وزیر حضانہ کی جگہ انہیں کمیٹی میں ممبر جن کی طریفیں ہو رہی ہیں آج تو اگر اٹھارا ماہ کی اس وقت میں جب سارا کچھ آپ کے پاس موجود تھا جب آپ کی مرزی کی اپوزیشن جو تھی وہ اسمبلی کے اندر موجود تھی اپوزیشن کیا تھی بلکہ حکومت کا پارٹ ٹو تھی اس وقت میں آپ کچھ نہیں کر سکے اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی اس وقت یہ عاملات نہیں تھے اب تو آپ نے عوام کے اوپر ایک ایسی بجلی گرا دی ہے عوام کو آپ نے بھوکو ماننے کا منصوبہ بنا دی ہے مہنگی بجلی مہنگا آٹا مہنگی دال مہنگے چاول مہنگی پدریات مہنگا سکوس ہر چیز مہنگی کر دی ہے اس وقت میں آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ وہی پرانے چہرے وہی پرانا تجربہ وہی پرانی گاری اور اس میں بیٹھ کر آپ کہیں گے جناب اس پرانی گاری میں بیٹھوں گا میں اور دو سو بیس کی سپیڈ سے میں منظر پر بہنچ جاؤں گا جو پانچ کی سپیڈ سے نکلتی اور آپ اس سے توقع یہ لگا رہے ہیں تو بات بری بری ہے یہ صرف عودوں کی بندر وانٹ ہوئی ہے آپ اس میں ایک درار پیدا ہو چکی ہے کس کی درار کس کے جگہ پیدا ہو چکی ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا دو یا کار دن میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گے یہ بات کسی صورت کا ہی جگہوں پر حضم نہیں ہو رہی یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے کے بعد آپ ذہن میں رکھئے گا ایک بات تو بالکل کلیر ذہن میں رکھئے گا اگر آپ اپنے ملک کے وزیر خزانہ کو مائنس کریں گے اگر آپ اس کو یہ نہیں مانیں گے کہ اس میں اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ کون انٹرنیشنل قوت جو ہے کون انٹرنیشنل اداریں جو ہیں وہ تو آپ کے وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اگر آپ اس کو مائنس کر کے کسی اور کو بٹھائیں گے اور پاکستان کے اندر پہلے یہ تاثر دے دیں گے تو پھر آپ کے معاہدے آپ کے رابطے آپ کا لوگوں سے ملنا جننا آپ کی آنے والے یہ وقت پر معاشی استحکام یہ ممکن نہیں ہوگا یہ تو بری کلیر ہے دوسری طور پر بات کیے سینٹ کے حوالے تھے دیکھیں سینٹ کے لیکشن میں نے کہا ہے سینٹ کے لیکشن ہونے تھے سینٹ کے لیکشن ہونے تھے سینٹ کے لیکشن کے بعد جو ہے وہ سارے معاملہ جو ہیں وہ بڑے کلیر طریقے سے آہستہ آہستہ اصاف ہوتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فراغت کی طرف بھی چاہتے جائیں گے آپ نے بات کی ہے تحریک انصاف کے اختلافات کی ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں اختلافات ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں بالکل تحریک انصاف میں بھی اختلافات ہیں لیکن تحریک انصاف کے اندر تربڑا تحریک انصاف وہ ہے اور وہ عوام ہے یہی دورشنے ہیں اگر آپ یہ بات کہیں کہ فلان شخص جو ہے وہ آگے اس کی جن کی جگہ لے لے گا فلان شخص جو ہے وہ گروپنگ کر کے فلا چیز کو بلکل ٹھیک کر دے گا اور تحریک انصاف کو نقصان چاہ دے گا اس کو تو نقصان وہ چیزیں نہیں بچا سکیں تو اس کا انتہابی نشان چھین کر نقصان نہیں بچا سکیں ان کے عمیدواروں کو بٹھا کر نقصان نہیں بچا سکیں ان سے خفصہ چمان نہ کروانے دیئے گئے ان کے عمیدواروں کے ان سے نقصان نہیں بچا سکیں اور صرف اس کا سرولہ تحریک انصاف کا عمران خان کا ایک نام گیا ہے جیتے ہیں جو زندگی میں کبھی خاننے کا تصور نہیں کر سکتے تھے اور جیتنے والے وہ لوگ ہیں جو پہلی دفعہ میدان میں اترے ہیں ان کے پاس کوئی بری پرادو نہیں ہے ان کے کوئی عوامی رابطے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس ایک نظریہ تھا ان کے ماں سے ایک درورہ تحریک انصاف کا نام تھا اگر اس کے علاوہ آپ کہیں کہ کسی اور کا نام ہوتا جائے وہ تحریک انصاف میں کسی بھی اہم ہوتے میں ہوتا تو کسی صورت میں بھی تحریک انصاف کے احتلافات چلتے رہیں گے اس لیے کہ سربراہ جیل کے اندر ہیں سربراہ جیل سے باہر آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ کو ایک تقید ہوتا ہے خسن جو ہوتا ہے خسن جمہوریت کا وہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ جناب کے کسی سیاسی جماعت کے اندر نہ تحریک انصاف کے احتلافات کو یاسع صاحب آپ تو ایک منٹ میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں بتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسی فیصد جو احتلافات کے شکار ہے آباس میں ٹور پور چکی ہے آباس میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی کتنی سخت بیان دازی ہو رہی ہے ان کے لوگ ٹی وی پر آ کر کتنے سخت بیان دے رہے ہیں تو کیا اس سے وہ جماعت ختم ہوگی بلکل نہیں ہوئی وہ جماعت ختم ہوگی کوئی بھی سیاسی جماعت ختم ہوگی اپنی ناہلی کی وجہ سے اپنی عوام دشمن پالسیوں کی وجہ سے اور اس طرح اگر کہیں گروپنگ کی وجہ سے پالٹیاں ہتم ہوتی ہیں تو پالٹیاں نہ گروپنگ کی وجہ سے ہتم ہوئی تھی نہ ہوتی ہیں نہ ہوں گی اصحرانہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا کیابنٹ ایک پیج پہ ہے یا نہیں ہے آئی جی پنجاب کی تائیناتی کے حوالے سے یہ چل رہا تھا کہ شاید یہ تھوڑی سی کھینچات آنی ہے وزیر داخلہ اور وزیراعظم کے ماہ بین ادھر وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بات کر رہے ہیں کہ ممکنات میں سے کہ ان کے ساتھ تجارت دوبارہ شروع کی جائے لیکن وزیر خزانہ سے زبزر سوال کیا گیا آج کے دن کہ بھارت سے تجارت ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے گریز کیا میں نے ابھی آپ سے ایک بات کی ہے کہ ہے نا بکرہ ٹوٹنگی طرح میں نے آپ سے کہا کہ درار پڑ چکی ہے اور یہ درار پڑے ہوئے کافری تین ہو گئے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس کو ہنیمون بھی جس کا بورا نہیں ہو یاد کریں آپ بھول جاتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپرل میں تلاق ہوگی پہلی اس کے بعد دوسری طلاق پھر تیسری طلاق یاد ہے آپ کو کسی پروگرم میں کہا تھا نا تو یہ تو اپرل سے بھی پہلے پہلے دو دن دن تلاقوں کا سلطہ شروع ہو گیا ابھی زبانی کلامی شروع ہے اور چاند دن تک آپ کو اپرل میں نوٹس پہ آجائے گا طلاق کا یہ سیاسی طلاق ہوگی اور یہ احتلافات اس قدر زیادہ ہیں کہ جس کی انتہاک ہوگی نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر گاری کے ڈرائیمر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس جگہ جا کے بریک لگانی ہے میں نے کس جگہ جا کے اترنا ہے تو پھر وہ گاری کیا چلائے گا مجھے بتا دینا کس طرح گاری چلائے گا بلکل ہم در لفت موجود ہے اور بہت بڑی لفت موجود ہے اور اتنی بڑی لفت موجود ہے کہ جس کو شاید ہی مجھ سے بہت مشکل سے سمالا جا سکے پورے دن انتظار کریں آپ کو یہ بہت سے چیزیں نکلتے بھی نظر آئیں گی بہت سے لوگ میں کیفیکٹیریا میں بیٹھ کے بارلیمنٹ کے وہاں پہ جو گسلو کرتے ہیں اگر اس سے سنا جائے تو آپ کو اس بات کا بہو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہی اچھا رانا صاحب آپ عوامی ایشیوز پہ بہت بات کرتے ہیں ایک رائے لینی ہے خبر کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نگبان رمضان پیکس تھا آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ پہلے کیا کہ گھر کی دہلیز پہ کہاں تک پہنچا ہے وہ بتایا جائے ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جہاں پہ تھیلے تبدیل کیے جا رہے ہیں آٹا جو ہے وہ شاپر سے نکال کے مختلف تھیلوں میں منتقل کیا جا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ ایک خبر بڑی ہوش ربا ہے کہ یکم اپریل جو ہے تب تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے دوہزار چوبیس کا دوہزار چار سے لے کے اب تک مفت سرکاری کتابیں سکولوں کے اندر تقسیم کی جاتی تھی دو دن رہ گئے ہیں کوئی ایک کتاب نہیں پہنچی ڈی بی ڈبل بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس شاہد وحید اور جسٹس میں اگر غلط نہیں ہوں چودری اقبال صاحب ان پر مشتمل انہوں نے فیصلہ کیا تھا ترجمات القرآن کے نام سے ایک مضمون جو ہے وہ کمپلسری ہوگا جو پڑھایا جائے گا اس پہ پارلیمنٹ نے بھی قانون سازی کی دوہزار انیس میں دوہزار بیس میں ترمیم ہوئی اس کا بھی ابھی تک ٹینڈر جاری نہیں ہوا اور جو پریکٹیکل کی کتابیں ہیں وہ بھی انہوں نے مائنس کر دی ہیں یعنی سپارہ بھی نہیں ملے گا تو یہ جو اقدامات ہیں سترہ سترہ بیس بیس ہزار کی لوگوں کی کتابیں آ رہی ہیں بچوں کی تو یہ جو سرکاری سکول میں پڑھنے والے ہیں وہ بھی جاتے رہے ہیں بات یہ ہے بری سمبر سی بات ہے یاسد صاحب اگر آپ فوٹو سیشن سے باہر نکلیں اگر آپ یہ ایسا کر لیں کہ ہم نے عوام کے کام کرنے ہیں ہم نے اگلا ٹینیور بھی لینا ہے یا ہم نے عوام کو ڈویل پر کر کے دینا ہے تو اس عوام کو کچھ سیور کر کے دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو فوٹو سیشن سے باہر نکلنا ہوگا آپ کو حقیقی سیاست کرنی ہوگی بات ستی یہ ہے کہ آپ نے اٹھے کے تھیلوں کا ذکر کیا کئی کیسی تیسے موجود ہیں اور ایسی ایسی فوٹیج موجود ہیں لوگ تو آپ خات جگہ پہ کیم لے لگے ہیں کہ لوگوں کے گھر کے آگے تہلہ رکھا تصویر بنائے اٹھا اٹھایا اگل کر لے گے ایسی تصویر موجود ہیں ایسے ویڈیو موجود ہیں کہ جس میں کہے کئے قداموں سے سینک کرو لوگوں کے جو راشن خاصے میں ہیں وہ نکلے پہ ایسی ویڈیو موجود ہیں کہ بوگس لوگوں سے شراسی کر لیے گئے ہیں اور لینے کے بعد شراسی کر کندراز کر دیا گیا ہے اور راشن جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا گیا ہے اور جو بعد میں کسی قدام میں گیا اور سینک کرو گیا یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ بوگس شپی نہیں ہے میں نے کہا کہ فوٹو سیکشن سے بھائی نکل گئے فوٹو سیکشن سے بھائی نکل گئے یہ جو بات آپ میں کر رہا ہوں یہ جو بات آپ کو علم ہے کیا یہ حکومت کو بتانی ہوگا کیا یہ حکومتی زمدران کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی کیا یہ وزیر تعلیم صاحب جو ہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی کیا سیکشن تعلیم یہ بات نہیں کھانتا ہوگا یہ سب جانتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اہل ہو نہلی کا پیسرہ اس وقت ہی ہوتا ہے کہ جب یہ ایسے کام وقت میں نہ ہو اگر یہ دو دن رہ گئے ہیں ان دو دنوں میں بخص نہیں آتی تو کیا بچوں کے ان تعلیمی اس کا کیریر جو ہے وہ کیلئی دعو بھی لگ جائے گا اور یہاں تو آپ انہیں کیا دے جائے بھی جا کے بزار سے کوئی اور کتاب لے لیں اس کے بعد وہ چیزیں جو انتہائی ضروری ہیں وہ اظامین جو انتہائی ضروری ہیں اگر آپ ان کو اس پر نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ بھی سوچنا بڑا ہے ایک لمحہ فکر ہے ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں ہم اس پر دے کیا رہے ہیں ہم بچوں کو پر ہاں کیا رہے ہیں بچوں سے چھین چاہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں بعد یہ دیں گے تھوڑا دن سمر کریں پھر وہ مجابی کے فکر ہے میں کہنا نشاء تھا کہ کس کی آدمی معاقص آگئی یہ بارے حساب ہو رہا ہے تو یہ ایک چیزیں جب تک اس وقت تک ٹھیک ہوں گی جب بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا بہت سے لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں اب تبدیلی ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ تبدیلی کیا کہ اہل لوگوں کو لے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو لے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو لیکن اہل ہو اسے پتہ ہو کہ عوامی مسائل کو حل کس طرح کرنا ہے اور وہاں پر منتحید نمائندوں کو ہی جو عوام سے گئے ہوں جو عوام سے ہوں جن سے عوام ہو ان کو عدد دیا جائیں گے تو پھر لوگوں کو مسائل حل کرنے میں اور لوگوں کے مسائل حل ہونے میں دونوں میں بہتری ہوگی اچھا رانا صاحب یہ معاملہ جو اس وقت فل کورٹ والا ہے یا سپریم جوڈیشل کامسل میں خطوط کے حوالے سے گیا ہوا ہے اب اس پہ آپ کوئی منطقی انجام تک پہنچتا اسے دیکھتے ہیں یا اس پہ سیاست ہوتی دیکھتے ہیں ابتدائی طور پہ تو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ وہی ججز ہیں جو کسی ایک مقصود پارٹی کی سہولتکاری کرنا چاہتے ہیں یا ان کے حق میں فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ اس کے اوپر ایکہ دیکھتے ہیں یا اس پہ بھی تقسیم دیکھیں گے بات یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے نہیں تو آپ کو میں یاد کرا دیتا ہوں کہ ایک ججز ہوتے تھے مرہوم ارشد ملک جی ان ججز کی ایک ویڈیو آئی تھی جس پر پوری طور پر پوری طور پر اس وقت اپوزیشن میں تھی موثر مریم صاحبہ اور اس ویڈیو کے بعد پوری طور پر ایک تو ان ججز کے خلاف کاروائی ہو گئے اس نے ججز کے خلاف کاروائی کیا اس نے غلط کام کیا تھا وہ ویڈیو جس نے بنائی تھی جو بھی کیا تھا وہ ساری چیزیں سامنے آگئیں اور اب ان تمام چیزوں کے بعد وہ تھا ایک کھوٹا جج اس کا ہوتا اور ہائی کورٹ کے ججز کا ہوتا ہے اس نے بہت پردیا اب مجھے ایک بات تھا ہے چھے ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ایک چیز کہہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ انصاف دینے والا خود انصاف پانگ رہا ہے اب اگر 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 اس کو اس معاملے کو دیکھ تو دیکھنا ہوگا سچ کیا ہے چھوٹا ہے جو سچ جوٹا ہے سامنے لیں اور جو اس کی کلیر ہو جائے اگر ایسا نہیں ہوگا تو کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص ہے ایک فلاں محسوس سے ایسی جماعت سے تلک رکھتا ہے تو یہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ فیصلے بولتے ہیں اور ان ججز میں سے بہت سے ججز نے ایسے فیصلے دیئے ہیں جو فیصلے بولتے ہیں اور بولتے فیصلوں کی زبان جو ہوتی ہے وہ تاہیات ہوتی ہے وہ غلط فیصلہ ہو یا صحیح فیصلہ ہو تو ایسے اب کوئی سینیٹر صاحب اٹھ کے یہ بات کہہ دیں کوئی سیاسی جماعت کا کارکن کے یہ بات کہہ دیں کسی سیاسی جماعت کا رہنمہ یہ بات کہہ دیں تو اس کی میں اتنی اہمیت ہی کرتا ہوں سردوں کے ایک دیوانے کا صاحب ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ بہت آگے تک جائے گا اور لوگوں کی توقعہ سے بڑھ کر یہ معاملہ بھاگے جائے گا اچھا رہنم صاحب مہینہ ختم ہونے والا ہے اور مہینے کے اختتام پہ بات ہوئی تھی ایک تحریک کے آغاز کی کیا اس تحریک کے آغاز کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہوگا کیونکہ ایک طرف تو جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی اور پھر ہائے کورٹ اس معاملے کے اوپر انٹروین کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جلسے کی اجازت دی جائے کیا اجازت ملتے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاہ دوں جلسے کی اجازت یہ نہیں دیں گے اس کی صورت نہیں دیں گے اگر دیں گے تو تینے رکاوٹیں گری کریں گے جس کی تحریک نہیں پانچ پرسنٹ اجازت ہے پچھ نائنٹی فائی پرسنٹ اجازت نہیں دی جائے گی ابھی کافی دن نہیں آپ بظاہر دون مکتہ کہ چھے تاریخ ورن کو سر پہ آگئے ہیں اس ملک کے اندر میں نے انتظار کریں تحریک چلنی ہے ایک سو ایک فیصد تحریک چلنی ہے لیکن تحریک جو ہے وہ چلے گی کس طرح چلائے گا کون اور اس تحریک کا منطقی انجام کیا ہوگا اس تحریک میں کون کون شامل ہوگا یہ ایسی حیرت تنگیز ہیزیں ہوں گی کہ جو پاکستان کے سیاسی پندتوں کو ایران کر کے رکھ دیں گی پاکستان کے سیاسی پندتوں کو بلکل صفر بڑا صفر کر کر دیں ٹھیک تحریک کون چلائے گا اس کے لئے وقت کا انتظار ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے اوپر مزید بات کی جائے گی اند تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کانسل کے رانوما شاکت بشرا صاحب ہمیں جوائن کریں گے کہیں نجائے کسٹے ویداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں پاکستان کے یہ کس طرف کو جا رہے ہیں ابھی ہم دیکھیں تو سیاسی معاملات کے اندر کیا ترجیحات عوامی ہیں کیا عوامی ایشیوز کے اوپر بات ہو رہی ہے یا پھر صرف اور صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہر کوئی معاملات تیہ کر رہا اور بیان بازی کر رہا اس وقت اگر مجموعی طور پر دیکھیں پر کیپٹا انکم کو دیکھیں افرات زر کو دیکھیں اور پھر آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے تیت بڑھنے والی قیمتوں کو دیکھیں عوام سراپا اتجاج ہے لیکن اس حد تک بھی سکت عوام کے اندر نہیں رہی کہ وہ سڑکوں پہ آکے اتجاج کریں وہ کسی نے یہ کہا تھا کہ جب پیٹرل کی قیمت بڑھنے پہ عوام پیٹرل پمپس کا رکھ کرنے لگے اور سڑکوں کا رکھ نہ کریں تو وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آنے والی پاکستان کے اندر اگر ہم اپنی انڈسٹری کو دیکھیں اور آنے والے دنوں کے اندر قوت خرید عوام کی دیکھیں تو کیا پاکستان کے اندر گریجولی تبدیلی ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں وہ جو بتایا جاتا ہے کہ مشکل وقت ہے مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کچھ مشکل فیصلے لینے ہیں اور یہ مشکل فیصلے کب تک لیے جاتے رہیں گے کونسی ایسی حکومت ہے جس نے آسان فیصلے لیے تھے اور آسانی کو عوام تک میسر بنانے کے لیے ادا کیا تھا اسی پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رانوہ شاکت بسرا صاحب نے بسرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بسرا صاحب آپ کی پارٹی میں ہمیں یہ معلوم نہیں پڑتا کہ سنی اتحاد کا انصل کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کہنا ہے پہلے آپ سنی اتحاد کی طرف گئے تھے پھر یہ معلوم پڑا کہ وہ بھی ریجسٹر نہیں ہو پائی تو یہ اندرونی طور پر پارٹی میں بات کا آغازی سے کرتے ہیں پارٹی میں اندرونی طور پر باتیں یہ آ رہی ہیں کہ ریفٹ ہے بے شمار لوگوں کی باتوں کے اوپر یقین بھی نہیں کیا جا رہا اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بانیے پی ٹی آئی سے بات کچھ اور ہوتی ہے آ کے کور کمیٹی کو یا کارکنان کو کچھ اور بتایا جاتا ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا یاسر بھائی پہلے تو پاکستان میں اس وقت نہ کوئی جمہوریت ہے نہ سیاست ہے بدقسمتی سے نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے بلکہ جنگل کا قانون ہے نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے تو مجھے بتائیے کون سی پر وہاں پہ سیاست ہوگی کون سی اسیمبلیاں ہوں گی جہاں پر ہمارا ٹارگٹ یہ ہو کہ آپ نے ابھی کہہ رہے ہیں کہ سنی جماعت اور کبھی تحریک انصاف کہ کس کو پتا نہیں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور عمران خان واحد فیڈریشن کے لیڈر ہیں جو نائنٹی پرسنٹ قوم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آج بدکسمتی دیکھئے کہ دھان دھانس دھاندلی کے ذریعے عمران خان کو دیوار سے نہیں لگا رہے بدکسمتی یہ پاکستان کو آنے والا ہر لمحہ ہر دن پاکستان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے ابھی جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ پاکستان میں مسائل ہیں جو پاکستان میں ایشیوز ہیں اس کے اوپر مجھے بتائیے کہ جب عوام اداروں کے پیچھے کڑی نہیں ہوں گی اور وہ لوگ جو عوام کی نمائندے ہی نہیں ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ علیکم پروا کے وہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان کی فائل پرسنٹ قوم کو ریپریزنٹ نہیں کرتے میرے بھائی مجھے بتائیے کہ کس طرح آپ اور وہ عمران خان جن کو آج دیر سال ہو گیا اس پارٹی کو ان کے کارکنوں کو ان کے لوگوں کو آپ جلوں کے اندر ان کے مقدمے ان کے کاروبار تباہ کر رہے ہیں اور بعد تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصتوں تک چلی گئی چلیں اس کے بعد بھی آپ نے کیا کیا الیکشن آیا آپ نے بلے کا رشان چھین لیا جو ابھی مجھے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سنیت آدھ کانسل کہوں یا پی ٹی اے کہوں اچھا سنیت آدھ آپ نے بلہ چھین لیا بلہ چھیننے کے بعد یہ جو کھلوار ہوا ہے پاکستان کے اندر یہ جو آج افرہ تفریح ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ سے جب سیاسی استقام نہیں ہوگا بلہ چھیننے سے آپ نے یہاں پر دھاند لی کا ایک جو دھاندلا ہوا ہے اس کو دروازہ کول دیا خواتین کی سیٹوں کا جو مسئلے بنے ہیں وہ ہوا اور آج اس کے بعد آپ نے یہاں پر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جن لوگوں نے پانچ پانچ چیچے باریاں لی ہوئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے اور نہ عوام ان کے پیچھ ہے نہ ان کا اپنا سٹیک پاکستان میں ہے وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو جن کے سٹیک پاکستان سے باہر ہیں جن کے بچے باہر ہیں جن کی جہدادیں باہر ہیں اس لیے یاسر بھائی یہ انفارچونیٹر پر فیصلہ سازوں سے ہم نے کہنا چاہتے ہیں کہ بس کر دیں اب یہ پاکستان ہم کہتے ہیں پاکستان فرسٹ تو آج ہم نائٹی فارٹی سیون میں ازاد ہوئے تھے کہانی آکے فارٹی سیون فارم پہ ختم ہو گئی ہے مجھے بتائیں انڈیا آپ کے ساتھ ہے وہاں ایک پرائیوٹ بزنس میں نے آمبانی دنیا کا ہر کاروباری طبقہ اس کے پاس آ رہا ہے ہیلن مسکر آ رہا ہے آپ کا فیس بک فارم کس کس کا میں نام لوں اور ان کی آج آپ معاشی اس نقام دیکھئے کہ وہاں دنیا کا بہت بڑا ملک ہے پہلے دوسری یا تیسری نمبر پر ہے اور وہاں پر آج کام از کام نظام تو ہے نا کچھ سسٹم تو ہے یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو گھر والے شاید ووٹ نہ ڈالیں اس وقت وہ نظام حکومت چلا رہے ہیں تو میرے بھائی یہ نظام نہیں چل سکتا آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا بسرہ صاحب یہ بتائیے آپ کی پارٹی کے اندر کیونکہ سیاسی طور پر جب آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے تو اس کا نظام بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے سٹرکچر بھی مضبوط ہونا چاہیے بہت سارے لوگ یہ بات اب کہتے ہیں کہ میریسٹر گوہر بزاتے خود اچھے انسان ہیں اچھے وکیل ہیں لیکن پارٹی میں ان کی گرفت نہیں ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ لوگ ماننے سے آری بھی ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں یاثر بھائی عمران خان پاکستان ہے اور پاکستان عمران خان ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اور تحریک انصاف میں ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے آج کیا ہوا ہے آج آپ نے چھے مہینے سے خانسہ پر دو سو مقدمہ درج کر دیا آپ نے دہشتگرد آپ نے غدار کرپٹ اور بات وہاں نہیں رکی نکاح پر آپ نے سزائیں دے دی جب آپ کا لیڈر اندر پڑا ہے تو مجھے بتائیے دنیا کے اندر کوئی جماعت بتا دیں کہ پارٹی توڑ دی گی ہو لیڈر جیل میں پڑا ہو کیمپین کرنے دی گی ہو نشان ان کے پاس نہ ہو کوئی جلسہ جلوس نہیں اس کے باوجود عوام جو ہیں وہ صرف اور صرف کہیں کہ جان اللہ دی ووٹ خان دا تو وہاں ظاہر ہے جب ایک کمیونکیشن گیپ ہے باہر جو لوگ ہیں ان کو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پر ملنے بھی نہیں دیا جاتا پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اور یہ تو ایشوز آتے رہتے ہیں اور دوسری بات آج بھی ہماری پارٹی کے وہ لیڈرز جن کے اوپر آج پنتالیس پنتالیس پرچے درج ہیں پنتالیس پنتالیس پرچے درج ہیں کیا وہ زیرو زیرو سیون ہیں کیا وہ اڑن کھلو رہا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دور جگہ پہنچ گیا ہے دیکھیں نا سنب جعوید اور آلیہ حمزہ ان کو جیلوں سے چھڑا کے گرساریں ڈال دی گئی ہیں تو ایشوز جب قیادت جیل میں پڑی ہے کہ مینکیشن گیپ ہے وہاں پہ آنے جانے میں بھی چیزیں آپ کو پتا ہے کہ باہر نکلتے نکلتے چیزیں اور رنگ اختیار کر جاتی ہیں اور ظاہر ہے پارٹی کے اندر ایشوز بھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ڈسپلن ہونا چاہیے تو جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل کے اندر ہے میرے بھائی جب لیڈر اویلیبل نہیں ہوگا اور وہ پارٹی کے وہ قیادت وہ تو آج میں آپ کی بات سے سوفیس متفق ہوں جب سربراہ جو ہے وہ زیر اطاب ہو تو پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ انتظامی طور پر آپ کو لوپ ہولز دیکھنے میں آتے ہیں لیکن بات سر یہ ٹھیک ہے امران خان ہی پی ٹی آئے اور پی ٹی آئے امران خان ہے تو کیا یہ مان لیں کہ امران خان کے بعد پی ٹی آئے کا خاتمہ ہے کیونکہ سر پارٹی اس تو دوبارہ بھی چلتی رہتی ہیں ایک سٹرکچر مضبوط ہوتا ہے اب ہی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کور کمیٹی کا اعلامیہ یہ منظر عام پہ آیا ہے کہ انہوں نے وقلہ کی کارکردگی پہ اظہاریں آدم اعتماد کر دیا ہے اب آپ یہ دیکھیں بہت ساری مین ٹیئر لیڈرشپ وہ اس وقت بیک فٹ پہ دکھائی دیتی ہے اور نئے لوگ جو ایک ڈیٹھ سال میں منظر عام پہ آئے جو ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئے وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں دوسرے خاموشی دکھا رہے ہیں تو وہاں پہ پھر مستقبل کیا ہوگا اس کے اوپر تو ایک قویشن مارک ہے یاسر بھائی یاسر بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ واحد پاکستان کی پارٹی ہے جس کے اندر کوئی وراستی سسٹم نہیں چل رہا خان صاحب یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ دونوں پارٹی دیکھ لیں جاتی عمرہ والی دیکھ لیں لڑکانہ والی دیکھ لیں اس کا ابا اس کی بیٹی اس کا بیٹا اس کی بیٹی یہی سسلہ چل رہا ہے نا تو خان صاحب جب جیل میں گئے انہوں نے تو ایک عام کارکن کو عام کارکن کو جو زندگی میں کبھی ایم ایم پی نہیں بنا تھا ان کو پارٹی کا چیئرمن بنا دیا اور پارٹی ایک سمندر ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ پاکستان ہے تریقی انصاف وہاں پہ ایک جمہوری عمل ہے ایشیوز آتے ہیں مسائل آتے ہیں اور میں پھر کہتا ہوں کہ جب لیڈر خاص طور پر چھے مہینے سے لیڈر جیل میں ہوگا تمام پارٹی کو اس کا شرازہ گیر دیا جائے گا کہ آپ ایک ایک لیڈر کے اوپر چالیس چالیس پہتالیس پہتے درشی کر دیں گے تو ایک ایشیوز تو ہیں اس میں تو دوسری دوسری یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے بعد پارٹی دیکھیں میں پھر آپ پرس کروں خان صاحب نے پاکستان کے اندر کبھی مجھے بتا دیں کون سی پارٹی ہیں جنر کے اندر جمہوری نظام واحد پارٹی ہے خان صاحب جس کو کوشش کر رہے ہیں اس کو سیاسی جمہوری قوت بنایا جائے اور اس میں ہم عام آدمی جیسے اب الیکشن کے اندر کیا ہوا کھمبے والے کھمبے کو بھی کھڑا کیا آپ کی اسی بات آپ کی اسی بات کے اوپر کھمبے کو بھی کھڑا کیا تو ووٹ ڈال دی ہے بطور ایک سیاسی ورکت آپ نے سیاست میں دہائی سے زیادہ عرصہ تو گزار لیا دو دہائیوں کے قریب عرصہ گزار لیا آپ نے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرف اسد کیسر اگر کوئی احتجاج کرنا ہو یا کوئی آگے سے جواب دینا ہو اسد کیسر جیسا شخص علی محمد خان شہری عارف کی دی آپ جیسے زیرک سیاستدان جو پہلے جنہوں نے ایک وقت گزار لیا اب ان کے مقابلے میں پنجاب اسیمبلی میں احتجاج ہو اور بینچ کے اوپر چڑھ کے وہ ہوا میں پرچے اچھالنا شروع کر دیں یا پھر ایک وڈیو بنا کے یہ کہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ مردہ زمیر لوگ ہیں اور یہ زندہ زمیر لوگ ہیں یہ فلان وزیر آزم ہے اور یہاں پہ یہ لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے وجہ مجبوری آپ کو جن لوگوں کو کھڑا کرنا پڑا وہ کریم نہیں آ سکی جو سیاست کے اندر اصل جمہوری طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے یہ سیٹ بیک آپ کو دیکھنے کو ملا ہے بات یہ ہے کہ جب ڈاکو آپ کے گھر پہ قوضہ کر لیں جب فارم سنٹالیس کی پیداوار لوگ جب آپ کی وزیراعلا جالی ہو جو خود آ رہی ہوئی ہو جس کے پاس کوئی منڈیٹ نہ ہو آپ کا وزیراعظم جالی ہو صدر جالی ہو تو مجھے بتائیے کہ کون سے ہاؤس کون سی آہ اسمبلیاں چلتی ہیں اور اس کے اندر پھر آج بھی وہاں پہ حالات کی ہیں آمریہ سبھی بہترین حالات ہیں آج بھی کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے جیتے ہوئے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ہمارے پاس ٹو تھرنڈ میجارٹی تھی یاسر بھائی مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی آپ کے سامنے ہمارے صد کیا ہوا آپ تو میں پھر کہہ رہا میرا ہلکا ساؤس پجاب میں ہے وہاں بھی جنرل زہاولہ کا بیٹا اس کو پروگرام میں بلا دیجئے گا واللہ با خدا رمضان مبارک کا مہینہ ہے تیسری نمبر پڑھتا چالیزار ووٹوں سے آر رہا تھا آپ نے اس کو نوٹیفکیشن کر دیا تو مجھے بتائیے کون سے نظام کیا بات کر رہے ہیں پھر اس کے اندر جب آپ چلیں آپ نے ایک ناٹک کر لیا آپ نے ایک جالی نظام کھڑا کر لیا جالی اسمبلیاں کھڑی کر لیں اُت کے اندر بھی آج ہمارے ایم این ایز ایم پی انہوں نے جیل میں رکھا آج بھی وہاں میں بات نہیں کرنے دی جاری میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایشوز ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بندوق کے زور پر ڈرا کر دمکا کر دن دانگلی کے ذریعے آپ ہمارے منڈیٹس کا چین ہے آپ نے توہین عوام کی کی گئی ہے عوام کو کیا کہا گیا کہ آپ کی حسیت نہیں ہے آپ کیڑے مکوڑے ہیں آپ نے کیا کیا آٹھ تاریخ کو جو الیکشن ہوا کتنا ڈر خوف تھا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا کہاں نکلیں گے پی ٹی اے کے لوگ پی ٹی اے تو کیمپین نہیں کر لوگوں نے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے یاسر پائی عمران خان کو ووٹ ڈالا اس کی وجہ عمران خان کی شکل میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ واحد ہوپ ہے پاکستان میں پاکستان کا نوجوان وہ دیکھتا ہے مرد دیکھتے ہیں عورتیں دیکھتی ہیں ابھی تو میں پھر کہہ رہا ہوں گاؤں ہے وہ شہر ساؤت پنجاب کا علاقہ کہتے تھے گاؤں میں پی ٹی اے نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے یہ مامی پارٹی ہے یہ جوٹی روڈ کی پارٹی ہے میرا علاقہ تو ساؤت پنجاب تھا آٹھ دن مجھے کیمپین نہیں کرنے دی گئی کیا ہوا لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشان ڈھونڈ تاریخ انصافر عمران خان کو ووٹ ڈالے آج بھی میں کہتا ہوں کہ اب یہ دور ختم ہو جانا چاہیے کہ عوام کی رائے کو آپ اگر احترام نہیں دیں گے تو یہ جو لاوہ پکر ہے نا ابھی آپ جو سارٹ میں آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی آپ پاکستر کے مسائل دیکھیں پاکستر کے مسائل یہ ہیں کہ لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں آج رمزارنبار کا مہین ہے لوگوں کے پاس شام کو بچوں کو افتاری کروانے کے لیے پاس پیسے نہیں ہوتے تو جن جب آپ عوام کو گالی سمجھیں گے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھیں گے ان کی توہین کریں گے تو مجھے بتائیے آپ پچیس کروڑ کا ملک ہے یہ نظام کیسے چلا رہیں گے اور اللہ نہ کرے میں پھر کہہ رہا ہوں اگر ایک چنگاری بھی جل گئی جو حالات میں دیکھ رہا ہوں آج حالت یہ ہے یاسر بھائی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ آج میں سمجھتا ہوں شاہد غربت کی سازہ سے نیچے چل گیا ہے یہ ایک اشرافیہ کا ملک ہے ایک کرمیلر لیڈ کا ملک اچھا بسا صاحب یہ بتا یہ بتائیے ایک فکر ایاتر بھائی جن کے لیے نہ کوئی قانون ہیں نہ عدالتیں ہیں نہ آپ کی کوئی ادارے ہیں وہ اس کے لیے بس پیسہ ہونا چاہیے ان کے پاس پیسہ ہے ان کا ملک ہے میرا تو آپ کا ملک ہی نہیں ہے یہ یہاں پر جو ہم پیسے لیتے ہیں آئی ایم ایف سے کسی سے کس نے دینے ہیں انہوں نے دینے ہیں میرے اور آپ کے بچوں نے دینے ہیں آپ یہ بتائیے کہ بطور پارٹی پالیسی کیا ہوگی یہ نجگاری کے حوالے سے کیونکہ پیبلز پارٹی پہلے تو کہتی تھے کہ نجگاری کی مخالف ان کے منشور کے اندر شامل ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ عوامی بہتری کے لیے فیصلہ ہو ملکی بہتری کے لیے فیصلہ ہو اب مشروط حبائت کریں گے کیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر اس کے حمایت کرے گی یا مخالفت کرے گی سب سے پہلے تو ابھی بات پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نجگاری سے بہتری آ سکتی ہے پاکستان تو OLX کو تیبل کیا کہتے ہیں OLX پہ لگا دیا گیا ہے پورا پاکستان آپ کا اورڑی گرمی رکھا گیا ہوگا ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ اونے پونے داموں اپنے قومی احساسے بیچ رہے ہیں یہاں پر تو جتنے لوگ ہیں یہ دیڑی باز ہیں ان لوگوں کے خلاف ٹی ٹیز کے کیس آپ کے منی لانڈرنگ کے کیس جب یہ ان کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے تو کس طرح لوگ اعتماد کریں گے کہ آپ اونے پونے داموں بیچ دیں اپنے قومی احساسے سٹیل میل ہے پی آئی اے پاکستان ہم نجگاری کے خلاف نہیں ہیں لیکن نجگاری کے لیے کام از کام آپ کو واضح شفاہ پالیسی بنانی چاہیے اور یہ وہ حکومت کر سکتی ہے جس کو عوام کا اعتماد حاصل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وایا سٹاک ایکشینج اس کو بیچا جائے اور پبلک کو بیچ میں شامل کیا جائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو تو بہتر ہو سکتی بھائی جان بھائی جان ان پر میں پھر کہہ رہا ہوں ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرنٹ میں کھڑے کر کے آج میری بات ذہن میں اس کو نوٹ کر لیں رکھ لیجئے کوئی سٹاک ایکشینج نہیں کوئی پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اشرافیہ ملک ہے چند خاندانوں کا ملک رہ گیا میرا آپ کا ملک نہیں ہے یہ بدقسمتی ہے یہ اس بات کی ادارے تباہ و برباد کر دی ہیں لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے اپنی عوض کے لیے اپنی دولت کے لیے اپنی آل اولاد کے لیے میرے بھائی یہی لوگ ہوں گے ان کے فرنٹ مین ہوں گے اور وہ لوگ پونے پونے داموں یہ آپ کے ادارے خرید رہے ہوں گے تو آپ اس کے لیے تیار رہیے کہ ان کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہوگا کوئی عدالت ان کو نہیں بلائے گی عدالتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ جب یہ اپسکوانڈر تھے کرمینلز تھے سال 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 وہ بچے اشتہاری رہے اتنی مایوسی لوگوں کے اندر اور نظام پہ اتنا عدم اعتماد اور اداروں کے اتنا عدم اعتماد میں نے زندگی پہ نہیں دیکھا اور یہ جو گیپ بڑھ رہے نا عوام کا اداروں کے درمیان عوام کا ریاست کے درمیان یہ بہت خطرناک چیز ہیں اور اب ان حالات میں آپ اونے پونے دھاموں پاکستان کو اوائل ایکس پہ لگا دیں پاکستان کو فارسیل کر دیں اللہ ماف کرے تو بتائیے مجھے بھائی میرا آپ کا سٹیک کیا رہے گا اس کے اندر کوئی سٹیک نہیں رہے گا بسرا صاحب یہ بتائیے آپ کی پارٹی نے اعلان کیا تیس کے بعد تحریک کا آغاز کا لیکن آپ کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں ملی فرض کر لیں کہ جلسے کی اجازت نہیں ملتی رپوس پون کر دیں گے عید کے بعد کر رکھیں گے یا پھر ہر صورت حکمت حملی تہ ہے یاسر بھائی یاسر بھائی جب کہیں ہماری بات نہیں سنی جائے گی کوئی ادارہ ہمیں ریلیف نہیں دے گا جانے ہماری بات تو کیا سنی جانی ہے پاکستان کا واحد ملکہ دنیا کے اندر جہاں ججز انصاف مانگ رہے ہیں وہ ججز جنہوں نے مجھے اور آپ کو انصاف دینا ہے جنہوں نے مجھے اور آپ کو تحفظ دینا ہے جب وہ انصاف مانگ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالتیں آئی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیں تو مجھے بتائیے کہ ہم کیا کریں ہم اس کے علاوہ کہ عوام کے پاس جائیں اس عوام کے پاس جنہوں نے آٹھ تاریخ کو اس لیے ووٹ دیا کہ یہاں پر رول آف لا ہوگا کیونکہ وہ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان جیل سے نکلے گا آٹھ تاریخ کو ہم ووٹ دیں گے عمران خان وزیراعظم بنے گا اور یہاں پر پاکستان کے اندر تبدیلی آئے گی یہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں وہ آہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سب کے لیے ایک طرح کا دیکھیں وہاں پہ یہ نہ ہو امیر کے لیے اور عدالت ہے پاکستان میں آج کل غریب کے لیے تو کوئی بھی دارہ نہیں ہے یہاں پیسے والے کے لیے اور عدالتے ہیں غریبوں کے لیے جت پاس پیسے نہیں ہیں ان کے لیے اور عدالتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس آخری آپشن یہی ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے ہم نے فیصلہ کر لی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی کہ چند خاندان چند خاندان دان دانس دھاندلی اور بندوق کے زور پہ قبضہ کر لیں اور ہمیں عوام کو رہے سمجھیں ہمیں بے زبان سمجھیں کبھی بھی نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ عوام نے جو منڈٹ دیا تھا میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں ہماری ذات کا مسئلہ ہوتا نا عمران خان کی ذات کا مسئلہ ہوتا شخص بسرات کی ذات کا مسئلہ ہوتا اور باتی یہ پچیس کروڑ عوام نے عمران خان کو اس نظام کو بدلنے کے لیے یہ جو بوسیدہ گلہ سڑھا نظام ہے جس کے اندر غریب کے لیے مظلوم کے لیے بیروزگار کے لیے یہاں پر ہر آیا آنے والا دن اس کے لیے قیامت کی گھڑی لے کر آ رہا ہے تو عوام نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ اگر ہم ان سے جان چھڑوانے کے لیے ووٹ دیا تھا اور وہ ہی قابض ہو گئے آپ اندازہ کریں سترہ سیٹوں والا وزیراعظم ڈگی والی سرکار چوبیس سیٹوں والا صدر بن گیا ہے اور چھتی سیٹوں والی ہاری وزیراعظم بن گئی ہے کوئی گورنر ہے کوئی پجاب لیل ہے تو سندھ لیل ہے تو سراد لیل ہے تو منوتھے نہ چیڑی تو منوتھے نہ چیڑی مجھے بتائیں یہ کیا پا یہ پاکستان ہے کہ یہاں پر آپ لوگ عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور عوام بھوٹ سے مر رہے ہیں تو اس لیے میرے بھائی ہم عوام ہیں پاکستان عمران خان میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان ہے واحد لیڈر ہے جس کی اندر پاکستانی قوم اس پر اعتماد کرتی ہے اور واحد لیڈر ہے جو فیڈریشن کوئی کٹھا رکھ سکتا ہے آج میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں واحد لیڈر ہے جو پورے پاکستان کوئی کٹھا رکھ سکتا ہے اس کا نام عمران خان ہے اس لیے میرے بھائی ہم عوام کے مسائل کے لیے عوام کے عوام کے حقوق کے لیے اور عوام کے حقوقی ترجمانی کے لیے سردھوں پہ نکلیں گے اور عوام کی طرف ہی رجوع کریں گے بہت شکریہ شاکت صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیگر ریشز پہ بات ہوگی کہیں نہیں جائے گا سرے وداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے امید ہے کہ پالیسی ریٹ بھی نیچے آ جائے گا اور خواہش ہے کہ روانسال کے اختتام میں نئے پروگرام پہ سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے آئی ایم ایف کے بڑے پروگرام میں جا رہے ہیں جبکہ ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں کہ روانسال جو ہے نو کھرب محصولات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے نو کھرب محصولات ہوں گی تو اس حوالے سے یہ تو آمدن ہے اخراجات کتنے ہوں گی اور اخراجات اور آمدن کا گیپ کتنا ہوگا ہم وہ گیپ فل کیوں نہیں کر پا رہے اور یہ جو ہماری اس وقت ترجیحات ہیں کیا یہی ترجیحات ایسے موقع پہ ہونی چاہیے یہ ترجیحات میں تبدیلی کی جا سکتی ہے ہم ترجیحات تو رکھ لیتے ہیں لیکن انفرسکچر میں تبدیلی نہیں کرتے بنیادی جو ہمیں تبدیلیاں کرنی ہیں اور ریفارمز کو لے کے آنا ہے وہ ریفارمز نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ اس وقت یا تو کالیپس کر چکا ہے یا ہمیں دکھائی دیتا ہے کالیپس کرنا ماہر معیشہ ڈاکٹر خاکان نجیف صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب یہ جو غیر یقینی معاشی صورتحال ہے اور اب تک کے جو اقدامات اور گول آپ کو دکھائی دیتے ہیں حکومت کے کیا یہ غیر یقینی کے بادل جو ہیں وہ اگلے کوئی چھے ماہ میں میں یہ نہیں کہتا کہ دو چار ہفتے یا دو تین مہینے کیا چھے ماہ میں آپ کو کسی حد تک چھٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سو ہم ایک پاتھ ڈیٹرمنٹ کر لیتے ہیں کہ اگلے چھے ماہ میں کیا ہونا چاہیے اگر تو ہم اس پاتھ پہ رہے تو آئی تینک کہ جو انسرٹنٹی ہے وہ کم ہو جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئے پروگرام پہ گفتگو ہونی چاہیے اور اس گفتگو میں پاکستان کو اپنا ایک ہوم گرون پلان جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے ممالک آئی ایم ایف کے پاس جب جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں شاید آئی ایم ایف ان کو ایک سیٹ اف پروگرام دے سکتا ہے کیونکہ دے سکتا ہے ان کے آٹھ دس لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں they are all phds from very you know good universities انہوں نے بہت سے ممالک پہ کام کیا ہے پہ جو ممالک اپنے پروگرام کے ساتھ جاتے ہیں اپنے ایکنومک ایجنڈا اپنے فسکل ایجنڈا اپنے انرڈی سیکٹر کے ایجنڈا اپنے ایس او ایز اپنی پرائیوٹائیزیشن کا ایجنڈا اپنی پرائیوٹ سیکٹر گروت کا ایجنڈا تو آئی ایم ایف ان سے ایسے تو نہیں کہے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو بہتر سمجھتے ہیں سو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جب انگیجمنٹ ہونی ہے اگلے پروگرام کی جو آنے والے سپرنگ میٹنگز میں بھی ہو سکتی ہے جو میں خیالے پندرہ سے بیس کو ہو رہی ہیں اپریل میں اور اس کے بعد جب وہ پاکستان آئیں گے سو نمبر ایک تو یہ بات ہے کیا ہومگرون پلان بنایا جا سکتا ہے کیا ہومگرون پلان پر آئی ایم ایف کو کنونس کیا جا سکتا ہے اور ڈیپر بات اس میں یہ ہے کہ وہ اس طرح نہ ہو کہ انرجی کی قیمتیں بڑھانے پر ہو پر وہ انرجی سیکٹر کی تشکیل نو کرنے پر ہو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی میں آئی ایم ایف کا دیکھ رہا تھا انہوں نے تو تقریباً بتا دیا کہ ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے اور ہم کبھی اگر آپ پورا پروگرام کریں اس پر تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ what is the ایم ایف thinking about you but آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں جو تنظیم نو کا پروگرام ہے وہ انرجی کا کیسے ان کے سامنے رکھوں because انرجی سیکٹر بہت تکلیف دے رہا ہے پورے ملک کو اور میں انرجی اس کے پر دوں لیکن ڈاک صاحب جب ہم ہمارے گول یہ ہوں کہ 67 عرب روپے ہم نے اضافی وصول کر رہے ہیں صرف بجلی قیمت میں اور جب ہم لائن لاؤسز کی کمی کی طرف نہ جائیں آئی پی پیز کے خاتمے کی طرف نہ جائیں اور ہم وہی پرانے سیٹ اپ کی طرف جائیں اور تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بہتر اقدام ہے سو یہ تو آپ کی بات درست ہے انرجی سیکٹر جو ہے وہ ارجنسی مانتا ہے اور وہ تنظیم نو مانتا ہے آپ کو ڈسکوز کو پرائیوٹائز بھی کرنا پڑے گا آپ کو جنکوز کو بھی پرائیوٹائز کرنا پڑے گا آپ کو ٹیریف سٹرکچر کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا جو بھی آپ نے گفتگو رکھی سبسیڈیز بھی اڑانی پڑیں گی آپ کو کاؤسٹ آف سروس بھی ریکاور کرنی پڑے گی پر انرجی سیکٹر کی جو اس وقت مطلب جس دن انرجی سیکٹر شروع کرتا ہے سال تو یہ انویشن کرتا ہے کہ پانسو سے سات سو ارب کا پانسو سے سات سو ارب روپے کا جو نقصان ہے وہ تو بیلٹ ان ہے سسٹم میں لائن لاؤسز ٹین ڈی اور جو کم کلیکشن ہوگی باقی جو افیشنسیز لائی جا سکتی ہیں وہ تو ایک بالکل ہی فرق بات ہے سو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے سو آپ اس کا پلان جو ہے بنا لیجئے اس کے بنچمارکس اگلے تین سال کے تشکیل کر لیجئے اس کے انڈیکیٹیو ٹارگیٹس جو سرکلیٹ مینجمنٹ پلان ہے یہ میں نہیں لکھا تھا اس کو تشکیل کر لیجئے پھر آئی ایم ایف کے پاس ٹوک سب ایک چیز سمجھائیے گا ہم اکثر اوقات کسی چیز کی حوصلہ شکنی کے لیے کوئی دوسرا اقدام متعارف کرواتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا میں ایک مثال دیتا ہوں سگریٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیا کہ حوصلہ شکنی کریں گے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ سمگل ہو کے کتنی آتی ہے پھر ہم اب یہ اقدام اٹھانا چاہتے ہیں کہ فوسل فیول کے اوپر بھی لیوی آئید کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے لیکن دوسری طرف ہم بنیادی طرف میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اب ایک طرف آپ ادھر حوصلہ شکنی بھی کر رہے ہیں ادھر سے ریفارمز بھی نہیں کر رہے ہیں وہ جب ادھر سے بھی اس میں اضافہ ہو جائے گا تو اس کی کاؤسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو وہ کس طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ ایکسپورٹ کر سکے گا اپنی چیزیں سو آپ نے دیکھیں ایک چیز جو سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ ایکانومی is انٹرکنیکٹڈ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سمگلنگ کو روکے بغیر پاکستان کی جو پروڈکشن ہے اس کو بہتر کریں افکان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہانڈل کیے بغیر پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بہتر کریں یہ سب چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں دیکھیں نا مطلب اگر سونا آتا ہے اور مطلب پاکستان میں ریجسٹر نہیں ہوتا اور بکتا ہے تو آپ اس سے کیسے سترہ یا اٹھانہ فیصد اس پر ٹیکس لے سکتے ہیں اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں ان کی ٹیکسیشن ضرور کرنی چاہیے میں اس سے بالکل ڈسگری نہیں کر سکتا بٹ آپ کو ساتھ ساتھ یہ جو انٹرکنیکٹڈ جو سترہ اٹھانہ فیصد ہے میں تو کہتا ہوں اس کو پانچ فیصد کر کے اس پر ٹیکسیشن شروع اس لیے کر دینی چاہیے کہ جو سونا سمگل ہوتا ہے اس کی مجھے معلوم ہے کہ تین سے پانچ فیصد کی کوسٹ لگتی ہے to get it into پاکستان so you know this is how you have to think but سمگلنگ کو تو بالکل روکنا چاہیے آج بھی اس پر گفتو شنید ہوئی ہے پیچھے بھی اسٹیبشمنٹ نے تھوڑا سا کام کیا ہے تو آپ کو یہ بھی دکھائی دیا کہ جو ڈالر چاہیے تھے سمگلنگ کے لیے وہ بھی سیکنڈری مارکٹ میں چونکہ نہیں اٹھائے جا رہے تھے تو روپے کی قدر میں بھی ایک بہتری دکھائی دے رہی تھی اب کہنے کا اوورال مقصد یہ ہے کہ جب تک ہر ایریا کو سرجکلی ٹریٹ نہیں کریں گے اور ٹھیک نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے دوسری چیز میں یہ کہہ دوں کہ چونکہ ہم چھ ماہ کا پروگرام رکھ رہے تھے تو ایک تو ہوم گرون پلان آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکاشن ہوم گرون ٹیم جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہی لفظوں میں میکرو موڈلنگ کے طرز پر گفتگو کر سکے یہ تیسری چیز چوتھی چیز جو ہے آپ ایک بجٹ ایسا دیجئے جس میں ایکسپینڈیچر کی جو ریفارمز ہیں وہ دکھائی دیں پر اگر یہ آپ نے دینا ہے تو آپ کو پینشن ریفارمز پر آج کام کرنا پڑے گا تاکہ دو ماہ بعد وہ بجٹ جو ہے جب سامنے آئے تو میں کہہ سکوں کہ دیکھئے پینشن ریفارم فیڈرل گاورمنٹ کا سامنے آ گیا ہے آٹھ سو تین ارب ہے میرے دوست اس وقت خرچہ صرف پینشنز پر یہ دھائی سو ارب تھا گو بیک سکس سیبن یئرز جسٹ سوچئے کہ کیسا انکریز ہو رہا ہے یہ انٹینبل پوزیشن ہے ایک دن لیکن لیکن ڈاک ساب آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کا خاتمہ ہی بہتر حل ہو سکتا ہے یہ اس کے مدد مقابل کچھ اور منصوبے ایسے لائے جا سکتے ہیں کوئی نیا سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے جس سے ان کو بھی فسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور دوسری طرف بھی ہم بہتری کا کوئی منظر نامہ روشن کر سکیں آپ نے بالکل جیسے کہیں کہ جائز بات سامنے رکھی ہے پاکستان میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پینشنز ختم کر دیں گے پر پینشنز پی از یو گو سکیم جو سوپر انیویشنز دنیا میں ہوتی ہیں انویسمنٹ انٹو ڈی بانڈز مارکٹ بہت سی اور چیزیں جو کی جا سکتی ہیں سٹیٹ پہ سے اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا سیلری کو پراپرلی مونٹائز کرنا پڑے گا یہ بھی تو ہو ہی سکتا ہے نا سر کہ جس طرح یہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر وہ ایو بی آئی فنڈ ہے آپ اس کے اوپر لگا دیں کہ جو اپنی پینشن لینا چاہتا ہے وہ اتنے پیسے اپنی تنخواہ میں سے کٹوا لے اور جو نہیں لینا چاہتا وہ نہ کرے اس طرح کا کچھ مطارف کروا کہ مکمل طور پر حاصلہ شکنی کی بجائے کوئی نہ کوئی تو امید رکھی جائے درست پر ایک بات میں گزارش کروں جہاں پہ ملک کھڑا ہوا نا آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی میں اس کو نمبر سے جسٹیفائی کرتا ہوں دیکھیں پاکستان اس سال جب پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ سارے پیسے دے دے گی پروونسز کو آفٹر ٹیکس آنڈ نون ٹیکس کلیکشن تو پاکستان کے پاس میرے خیال ہے سات سوا سات ہزار ساڑھے سات ہزار ارب روپے کے قریب آئے گا اور پاکستان صرف جو اس وقت ڈیٹ کی مد میں پیسے دے گا وہ آٹھ ہزار پانچ سو آٹھ ہزار چار سو ارب ہوں گے ہزار ایک ارب روپے آپ بورو کریں گے تو ڈیٹ دینے کی قابل ہوں گے آپ پینشنز راننگ آف دی سیول گورنمنٹ پی ایس ڈی پی ایفریتھنگ ایلس اس وقت بوروڈ فانڈ یہ ارجنسی ہے ریفارم کی اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ بیٹھ جائیے ایکچوریز کے ساتھ جو پینشن ریفارم جانتے ہیں پھر پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ پاکستان کی سبسیڈی کا ریفارم اب بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہزار بارہ سو ارب کی سبسیڈی مانگ لی گئی ہے پاور سیکٹر کے اگلے سال اس میں سے نکلیے اس کو ٹارگٹ کیجئے اس کو انکم سپورٹ پروگرم آپ جب سبسیڈی پر نہیں بھی جاتے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں لیکن آپ نے افرات زر کی بھی شکنی کے لیے بائیس پرسنٹ سٹیٹ بینک نے شرائع سودھ رکھا اس پر قائبر ریٹ بھی آپ ڈال لیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان میں بزنس کرنا ممکن ہے آپ یہ دیکھ لیے کہ ڈیڑھ دو سال میں آپ نے ایک جائزہ لینے کے لیے یہ اگر چیز دیکھنی ہو تو ڈیڑھ دو سال میں کتنی بہتری آئی ہے یا کتنی تنزلی آئی ہے آپ نے بہت اہم بات رکھی جب آئی ایم ایف وغیرہ ہینڈل ہو جائے اور بجٹ اس طرح بن جائے اور ایکسپینڈیچر ریفارم دکھائی دیں پھر آپ ایکانومی میں آسانیاں کیسے پیدا کر سکتے ہیں تاکہ کاروبار ایگری کلچر میں بھی مینوفیکچرنگ میں بھی سرویس سیکٹر میں بھی شروع ہو کیونکہ ابھی ایک فیصد کی گروت آئی ہے جو سیکنڈ کورٹے کی ہے یہ افکورس تشویشناک ہے اگر ایگری کلچر کی گروت نہ آ رہی ہوتی تو جو آپ کی مینوفیکچرنگ ہے وہ سلائٹلی نیگٹیف ہے سرویسز میں کوئی گروت نہیں ہے سو آپ کو اس طرف توجہ دینی ہے دیکھیں شرائع سود کو کم کرنے کا اور یہ بھی کبھی بہت ایک پاکستان میں مس نومر ہے کہ ہم نے بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے دیکھیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ مطلب میں پولائٹ ٹرمز میں کہوں جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ ایک میکرو موڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میکرو موڈلنگ میں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ محالیاتی خسارہ بہت بڑا ہوا ہے تو ان کے پاس ایک لیور رہ جاتا ہے وہ ہے مونٹری اور مونٹری کی ٹائٹنگ اس لیے زیادہ دکھائی دے رہی ہے پاکستان میں بائیس فیصد دکھائی دے رہی ہے اس لیے کیونکہ آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ فسکل کا خسارہ نہیں سنبھل رہا آپ تیسرے سال میرے دوست سات فیصد سے اوپر فسکل ڈیفیسٹ کرنے جا رہے ہیں this is not a good situation to be in بہت مطلب primary surplus سے خالی بات بنے گی overall جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو سنبھالنا پڑے گا so وہ مونٹری کی ٹائٹنگ رکھتا ہے but the good news is کہ 38 فیصد سے نیچے 21-23 فیصد کے قریب آ گئی ہے فیبرری کی جو inflation ہے یہ ایک tapering of inflation ہے اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا month on month inflation نہ بڑی جو کہ مجھے امید ہے کہ نہیں بڑے گی تو آپ کو شہرہ سود میں آنے والی monetary policies میں کچھ نیچے جانے کا جو trend ہے آنے والی monetary policy میں شہرہ سود میں نیچے جانے کا trend دکھائی دے گا امید کرتے ہیں کوئی بہتری کا انصر پیدا ہو بہت شکریہ ڈاکٹر خاکان نجیب صاحبی صاحبہ وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وہ ختم ہو جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملاقات ہوگی کل اللہ نکے پا